اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی پیارا فروگ سٹیج کرنا بتاؤں گی یہ فروگ آٹھ سے نو سال کی بچی کا ہے یہ ٹراؤزر کا فیبرک ہے دو میٹر اور دو میٹر ہی شرٹ کا فیبرک ہے تیرہ انچ کی لمبائی اور اٹھارہ انچ کی چوڑائے پر میں نے یہ فیبرک دبل فولڈ کر کے کٹ لیا تھا ساڑھے چھ انچ ش awlder کی چوڑائی اور چھ انچ لمبائی ماق کرنے کے بعد یہاں پر سات انچ پر میں چیسٹ ماک کروں گی اور میں شالڈer کی گولائی ماک کرلوں گی تیرہ انچ پر میں فٹنگ ماہ کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو کٹ لوں گی اور نیچے سے بھی ہلکی سی شیپ دے دوں گی ایکسٹرا مارچنر رکھنے کے بعد کٹ کر لیا تھا اب یہاں پر تین انچ چوڑائی اور تین انچ لمبائی پر میں نے نیک ماک کر لیے دو انچ لمبائی پر میں نے بیک نیک ماہ کرنے کے بعد کٹ کر لیا اس طریقے سے میں شولڈر کی بھی گلائیں ماہ کر کے کٹ لوں گی فرنٹ شولڈر کی کٹنگ کرنے سے فٹنگ بہت اچھے آتی ہے اب یہاں پر جو فیبرک میرے پاس بچا ہے اس کو میں ڈبل فورڈ کرنے کے بعد اس کو میں ٹرائنگل شیپ پر رکھ لوں گی جس طریقے سے امریلہ کٹ کرتے ہیں میرے پاس اتنا زیادہ فیبرک نہیں ہے اس لیے میں صرف لک دینے کے لیے اس طریقے سے میں کپڑا رکھ رہی ہوں یہاں پر میں اوپر جو میں نے میجرمنٹ کر کے باڈی مارک کر کے کٹ لیا تھا اس کو میں رکھ لوں گی اور اس طریقے سے میں جتنی مجھے لمبائی چاہیے ہوتا میں مارک کرنوں گی یہاں پر مارک کرنے کے بعد اس کو میں کٹ لوں گی مجھے اس راک کی ٹوٹل لیند تیار لیند تھرٹی انچز چاہیے اس طریقے سے میں سلائی کا مارجن رکھنے کے بعد میں نے اس کو کٹ کر لیا اور اس طریقے سے میں اس کو اٹیج کر لوں گی بیک سائٹ کو اٹیج کر لوں گی اس طریقے سے یہاں پر سلائی لگا لوں گی فرنٹ سائٹ پر میں اس کو مارک کروں گی سینٹر فولڈ کرنے کے بعد اس کو سینٹر کرنے کے بعد یہاں پر میں دو انچ لیپٹ سائٹ پر مارک کروں گی انگلکھر شیپ میں اس کو میں نے کٹ کرنا ہے اور تیار کرنا ہے اس طریقے سے میں سارے مارک کر لوں گی اور اس کو پرفیکٹ شیپ دے دوں گی شیپ رو کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو کٹ کر لوں گی اور یہ جو سائیڈ والا لیفٹ سائیڈ کا فیبرک ہے یہ ایکسٹرا ہے اس کو ہٹا دوں گی اب میں لیفٹ سائیڈ کے فیبرک کو تیار کرنے کے لیے میں نے کنٹراز فیبرک لیا ہے دونوں کی سیدھی سائیڈ آپس میں ملانی ہے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد کرٹ کر لینا ہے یہاں پر میں دوبارے سماک کر لوں گی اور اس کو آئرن کر لوں گی کریس لائن بنا لوں گی اور کرٹس لگا لوں گی دیکھیں اس طرح ایک دوسری کے اوپر آور لیپ یہ ہو جائے گا اور یہاں پر میں لیس کا استعمال کروں گی دونوں سائیڈ پر پہلے میں نیچے والے فیبرک کو تیار کروں گی اس کے بعد میں اوپر والے پارٹ کو تیار کروں گی نیک کو تیار کرنے کے لیے میں نے ترچھی پٹی کاٹ لی تھی اور اس کو فولڈ کر لیا اور آئرن کر لیا اس طرح سے پہلے میں لیس کو رکھوں گی اور اس کے پر ترچھی پٹی لگانے کے بعد اس کو فولڈ کروں گی اور یہ پھر صرف لیس ہی باہر آئے گی اور پیچھے سے میں اس کو سلائل لگا لوں گی بہت ہی نیٹ طریقے سے دونوں سائیڈز میں نے ریڈی کر لیا ہے یہاں پر میں ریڈ پائپن کو اوپر کی طرف شو کروں گی اس لئے کہ میں اس کو آئرن کر لوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے بٹھا لوں گی اوپر کی طرف اور سلائل لگا لوں گی سلائل لگانے کے بعد اس کو میں نے تیار کر لیا تھا ایکسٹر فیبرک کو کاٹ لیا ہے اس طریقے سے میں اس کو اوپر نیچے اور لیپ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے کٹ کے ساتھ کٹ کو ملانا ہے آپ نے بہت تسلی سے اس کو سیٹ کر لینا ہے یہاں پر میں ٹیچ بٹن لگا لوں گی اور نیچے سے سلائل لگا لوں گی اس کو اس طریقے سے اٹیش کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیچ بٹن لگا لیا تھا سلیز کی کٹنگ سے مس ہو گئی ہے اس لیے میں نے سلیز اٹیش کر لی تھی اور اس طریقے سے یہاں پر جتنی بھی لیس میرے پس بچ گئی تھی تین تین انچ کی چوڑائی پر میں نے یہاں پر لگا لی اس طریقے سے اب جو ایکسٹر فیبرک پچھا تھا اس کی میں نے فرل بنا کر لگا لی تھی تمام فیبرک کو استعمال کرتے ہوئے یہ خوبصورت سی فروک تیار ہو گئی ہے یہاں پر دو سے دھائی انچ کی فرل میں نے بنا کر لگا لی تھی اس طریقے سے آپ نے بچوں کے بہت ہی خوبصورت ڈریسز ڈیزائن کر سکتے ہیں چیسٹ فٹنگ 14 انچ ہے اور فٹنگ اس کی 13 انچ ہے سلیز بھی اس کی ٹوٹل 14 انچ ہے یہاں پر پکس کی اس میں نے بنایا ہے فرنٹ پر الاسٹک لگا لی تھی اور اس فروک کی ٹوٹل لیند 13 انچ ہے یہ فروک 8 سے 9 سال کی بچی کا میں نے تیار کیا ہے یہ ہے اس فروک کی فائنل لک اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکشن آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ